اس سے پہلے میں آپ سب سے یہ گزارش ضرور کروں گی کہ ویڈیو اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش کرنے اور سکھانے کی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور اپنی حقیمتی آرہ سے میں ضرور آگاہ کیجئے گا زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم کرانے پاک کو سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ پھلائیں اور نیکیاں حاصل کر سکیں تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریدی تم ابھارو یا تم امادہ کرو یا تم ترغیب دو مؤمنین مومنوں کو غلل قتالی جہاد پر این یکن اگر ہوں گے منکم تم میں سے عشرونہ بیس خوابیرونہ سبر کرنے والے یا ثابت قدم رہنے والے یغلبو تو وہ غالب آئیں گے میعہ تینی دو سو پر وا اور این یکن اگر ہوں گے منکم تم میں سے میعہ تین سو یغلبو وہ غالب آئیں گے الفا ہزار کرنے والے پر مناللہ دینہ کفرو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر تھی بی انہم اس وجہ سے کہ وہ قوم قوم ہے لا یفقہ ہون جو سمجھ نہیں رکھتے اللہ اللہ نے عنکم تم سے وعالمہ اور جان لیا انہ کے فیکم تم سے یا تم میں دعفا کمزوری ہے فائیکن پھر اگر ہوں گے منکم تم میں سے میعتن سو صابرتن ثابت قدم رہنے والے یغلبو تو وہ غالب آئیں گے میعتین دو سو پر وائیکن اور اگر ہوں گے منکم تم میں سے الفن ہزار یغلبو وہ غالب آئیں گے الفین دو ہزار پر بی اذنی حکم کے ساتھ اللہ ہی اللہ کے حکم سے اللہ اور اللہ تعالی ماء ساتھ ہے صابرین صبر کرنے والوں کے یا ثابت قدم رہنے والوں کے تو میں اپنے سٹوڈرٹس کو یہ ضرور کہا کرتی ہوں کہ غور کیا کریں یہ کونکون سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے ہی عردو میں آئے ہوئے ہیں یعنی ان کے معنی عردو میں وہی ہیں وہی لفظان استعمال عردو میں بھی کرتے ہیں جیسے کہ نبی مومن کتال اور اس کے علاوہ صبر کرنے والے ہیں صابر غلبہ تو اس طرح سے بہت سارے لفظ جو ہمیں بل جاتے ہیں جیسے کہ علمہ علم تو اگر اس طرح سے ہم غور کیا کریں گے تو ہمیں لفظی تجمہ سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی اور پھر جب ہم قرآن پاک کو کھونیں گے تو ہمیں آسانی سے قرآن پاک آیات کے مائنس من میں آرہے ہوں گے پچھلے آیا بھی نہیں آیات مبارکہ کا با محابرہ تجمہ سیکھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی تربیر دو اگر تم میں سے بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ دو سو کافروں پر غالب رہیں گے اور اگر سو ایسے ہوں گے تو وہ ہزار پر غالب رہیں گے اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہے کہ تم میں ابھی کس قدر کمزوری ہے فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِعَتْمْ صَابِرَةٌ يَغْلِغُوا مِعَتْئِنِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِغُوا أَلْفَئِنِ بِإِذْنِ اللَّهِ پس اگر تم میں سے ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر ایک ہزار ہوں گے تو اللہ کی حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے وَاللَّهُ مَعَتْ صَابِرِينَ اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے تو ہم نے ان دو آیات مبارکہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رکولیزت مومنوں کی کس طرح سے مدد کرتا ہے جب مومن ثابت قدم رہنے والے ہوں اور صبر کرنے والے ہوں سب سے پہلی بات ہم نے اس میں یہ سیکھی کہ نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مومنوں کو اس بات پر اُبھارو یا ان کو ترغیب دو جہاد کرنے کی اب یہاں پر جو عام مائنی اور مفہوم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ہی جنگ پر لئے کہیں تو ایسا نہیں ہے مومنوں کو جنگ کی تیاری رکھنے کا یا جہاد کی تیاری رکھنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ جو اسلام دشمن اناثر ہوتے ہیں ان پر دب دبا رہے اور وہ مسلمانوں یا اسلام کے خلاف کو قدم نہ اٹھائیں تو ایسا ہرگیز نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنگ کرنے میں پہل کریں بلکہ صرف ان کو ثابت قدم رہنے اور جہاد کی تیاری کرنے کا حکم دیا جا ہے پہلے آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر بیس لوگ ہوں گے ثابت قدم رہنے والے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر سو ہوں گے تو وہ ہزار پر غالب آئیں گے جبکہ دوسری آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی جو آیت تھی یہ اس وقت تھی کہ جب مومنوں کی تعداد بہت کم تھی اور اسلام پشمن اناثر جو تھے وہ بار بار کثیر تعداد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جائے کرتے تھے تو جنگی بدر کی موقع پر خاص کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس وقت مومنوں کی حسابت قدم رہنے والے ہوں گے غالب آئیں گے پھر بعد میں جیسے جیسے مومنوں کی تعداد بڑھتی چلے گی اسلام پھیلتا چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی حلقہ کر دیا یعنی پہلے جو لوگ تھے وہ ان کے لئے حکم یہ تھا کہ وہ سمجھے کہ ایک بندہ جب وہ کتنے روحوں پر غالب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر حکم حلقہ کر دیا اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں میں بھی کمزوری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا کہ سو لوگ جو ثابت قطب رہنے والی ہوں گے وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر ہزار ثابت قطب رہنے والی ہوں گے تو وہ دو ہزار پر غالب آئیں گے واللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور کرنے پاک کی تعایمات پر من کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری گلتیوں سے درگزر فرمائے ہم سب کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانیہ بیدا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ خیری خلقی وضینت خلقی محمد معالی وصحابی اجمعین برحمت کا یار حمر راہیم